فرماتے ہیں عبداللہ بن سعودی اللہ تعالیٰ کہ جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر درود بھیجا کرو تو اچھی طرح درود بھیجا کرو اچھی طرح اچھی طرح درود بھیجا کرو اس لئے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر پیش کیا جائے گا اور واقعی جبرائیل کے بددعا بھی ہے اس پر کہ آپ کا ذکر کیا جائے کسی کے سامنے اور وہاں پر درود میں بھیجے کہ وہ بھی اللہ کے رحمت سے دور کر دیا گیا ساتھوں نے عرض کیا عبداللہ بن سعودی اللہ تعالیٰ نے اسے کہ پھر ہمیں سکھ لائیے کہ ہم درود کیسے پڑھیں فرمایا یوں کا حضر ہو اللہم اجعل صلواتکا ورحمتکا وبرکاتکا علیہ سید المسلین اے اللہ تو اپنے رحمتیں نازل فرما اور برکتیں سید المسلین صلی اللہ علیہ وسلم بر اور امام المتقین بر اور خاتم النبیین بر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں اور امام خیر ہیں اور قائد خیر ہیں اور رسول رحمت ہیں اے اللہ تم اس مقام پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے مقام محمود پر جس پر اول حقلے پسلے سب رشد کرتے ہیں اس طرح درود سکھ لائے ہیں اور باقی صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا کرنا کہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ گناہوں کو ختم کرنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا کوئی عمل نہیں ہے جتنا جلدی پانی آپ کو ختم کر دیتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ پر درود بھیجنا گناہوں کو ختم کرنے والا ہے جتنا پانی جتنا پانی آپ کو ختم کرنے والا ہے اس سے بھی زیادہ آپ پر درود کا پڑھنا گناہوں کو ختم کرنے والا ہے اور آپ پر درود سلام بھیجنا یہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے اللہ احترسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عمدہ غلاموں کے عمدہ غلاموں کے آزاد کرنے سے بھی افضل ہے پھر کہ یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ اللہ احترسلے میں قتال میں تلوار چلاتے چلاتے تلوار ٹوٹ جائے اس سے بھی زیادہ افضل ہے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا زمن آسمان کے درمیان ہٹکی رہتی ہے اور لٹکی رہتی ہے اور رکی رہتی ہے آسمان کی طرف دعا کا کوئی حصہ بھی اٹھایا نہیں جاتا جتت تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نہ پڑھو فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ دعا زمن آسمان کے درمیان محلق رہتی ہے دعا زمن آسمان کے درمیان محلق رہتی ہے جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے آپ پر ایک روایت میں ہے کہ دعا کی قبولیت کے اور آسمان کے درمیان رکاوٹ کر دی جاتی ہے جب تک درود نہیں پیٹھا جائے گا آپ پر اس وقت دعا قبول نہ ہوگی جب درود آپ پر پڑھا جاتا ہے تو پھر دعا آسمان کی درد اٹھائی جاتی ہے ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی شخص نے جمعہ کے دن جی شخص نے جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود دے جا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا اس کے چہرہ خاص قسم کا نور ہوگا لوگ کہیں گے کہ یہ کون سا عمل کرتا تھا کہ اس کے چہرہ کا نور سب کے نور سے حلق اور مختلف ہے یہ کیا عمل کرتا تھا فرمات ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ درود اور صلاة صرف نبی کے لئے ہے نبی کے علاوہ کے لئے مناسب نہیں ہے ایک ہوایت نے فرمایا کہ درود اور صلاة صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے